اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو دیری فارمنگ ان پاکستان یوٹیوب چینل پر خوش آمدید امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے آج آپ دوستوں کے لئے ایک بہت زبردست ویڈیو لے کر حاضر ہوا ہوں انشاءاللہ اگر آپ نے یہ پوری ویڈیو دیکھ لی تو کبھی بھی آپ یہ شکایت نہیں کریں گے کہ ہمارے جانور دودھ کم دے رہے ہیں کیونکہ اس ویڈیو کے اندر جو میں نے گیارہ پوائنٹس ایسے آپ کو بتانے ہیں کہ اگر آپ نے ان کو پوری طرح سے سنا اور ان پر عمل کیا تو انشاءاللہ میں آپ کو یہ بات کہتا ہوں کہ آپ لکھ لیں کہ آپ کے جانوروں کا دودھ لازمان بڑھے گا کیونکہ یہ ایسی چیزیں ہیں کہ ہم ان کو معمولی سمجھ کر اگنور کر دیتے ہیں اور باقی چیزوں پر زور لگاتے رہتے ہیں اور یہ بنیادی اور مہن چیزیں ہیں جو ہم جن پر توجہ نہیں دیتے اور نتیجہ تن ہمارے جانوروں کا دودھ دن بدن کم ہوتا چلا جاتا ہے تو آپ سے گزارش ہے کہ آج کی ویڈیو آپ نے شروع سے لے کے آخر تک مکمل دیکھنی ہے اور یہ گیارہ کے گیارہ پوائنٹس آپ نے نوٹ کر لینے ہیں تاکہ آپ کو بعد میں کسی بھی طرح کا کوئی مسئلہ نہ ہو اور آپ ایک ایک کر کے ان پر اپنی ڈیلی کی روٹین میں عمل کرتے جائیں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں یا پھر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کے بٹن کو لازمی پریس کریں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے تو آئیے چلتے ہیں آج کی اس ویڈیو کی طرف اکثر دوست یہ سوال پوچھتے ہیں کہ ہمارے جانور دودھ کم دے رہے ہیں جب شروع میں جانور لیا تھا یا جانور نے بچا دیا تھا تو پہلے کچھ دن تک تو جانور دودھ ٹھیک دیتا رہا ہے پھر آہستہ آہستہ ان کا دودھ کم ہونا شروع ہو گیا تو اس کی بہت ساری وجہات ہوتی ہیں لیکن آج کی اس ویڈیو میں جو آپ کو پوائنٹس بتانے جا رہا ہوں اگر آپ ان پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ آپ کے جانور جو ہیں وہ اپنا دودھ نہ صرف پورا کر جائیں گے بلکہ دودھ بڑھائیں گے تو سب سے پہلا جو پوائنٹ ہے وہ ہے چوبیس گھنٹے صاف اور تازہ پانی کی فراہمی جی ہاں یہ بڑا اہم چیز ہے کہ جانوروں کے پاس چوبیس گھنٹے تازہ پینے کا پانی موجود ہونا چاہیے تاکہ وہ جب بھی ان کو ضرورت محسوس ہو وہ اپنی مرضی کے مطابق پانی پی سکیں اور پوائنٹ نمبر ٹو یہ ہے کہ شدید سردی اور شدید گرمی کے موسم سے بچاؤ اگر شدید سردیوں کا موسم ہے تو اپنے جانوروں کو شدید سردی ٹھنڈ اور ہوا سے محفوظ رکھنے کا مناسب بندوبست ہونا چاہیے اسی طرح اگر شدید گرمی کا موسم ہے تو جانوروں کو ٹھنڈی اور ہوا دار جگہ پر باندیں تاکہ جانور گرمی کی شدت سے محفوظ رہیں کیونکہ اگر شدید سردی اور شدید گرمی میں جانوروں کو باندھیں گے تو جانور اپنی پوری پروڈکشن کے مطابق دودھ نہیں دیں گے اس لیے اپنے جانوروں کو شدید سردی اور شدید گرمی سے محفوظ رکھیں پوائنٹ نمبر تری بیٹھنے کی جگہ نرم اور آرام دے ہونی چاہیے اگر آپ جانور کو اچھی خوراک دے رہے ہیں لیکن ان کے بیٹھنے کی جگہ صحیح نہیں ہے پتریلی ہے سخت ہے جانور بیٹھتے ہیں تو تکلیف محسوس کرتے ہیں اس لیے پھر جانور ریلیکس نہیں ہوتے وہ صحیح طرح سے جگالی نہیں کر پاتے جس کی وجہ سے بھی ان کے دودھ کی پیداوار متاثر ہوتی ہے اس لیے جانوروں کے بیٹھنے کی جگہ صاف ستری ہونی چاہیے اور نرم اور آرام دے ہونی چاہیے اگر گرمیاں ہیں تو نیچے ریت ڈال کر اس پر پانی کا چھڑکاؤ کر دیں تاکہ جگہ تھنڈی رہے اور نرم بھی رہے اسی طرح اگر سردیاں ہیں تو جگہ نیچے خوشک ہونی چاہیے نیچے بوسا وغیرہ ڈال دیں یا ربر میٹ کا بھی استعمال کر سکتے ہیں اس سے جانور شدید سردی سے بھی محفوظ رہیں گے اور ان کے بیٹھنے کی جگہ بھی نرم اور آرام دے ہوگی پوائنٹ نمبر چار وہ یہ ہے کہ جانور کا بچہ کوشش کریں کہ اس کے سامنے ہی کہیں باندھیں اس چیز کو اکثر ہم اگنور کر دیتے ہیں اس چیز کا آپ نے خاص کیا لکھنا ہے کہ بچہ جانور کے کہیں سامنے ہی باندھیں کیونکہ بعض اوقات کچھ جانور بہت زیادہ حساس ہوتے ہیں اور جب بچہ ان سے دور کر لیا جاتا ہے تو وہ پھر بیچین رہتی ہے گائے ہو یا بھینس ہو وہ بہت زیادہ بیچینی کا اظہار کرتی ہے چارہ صحیح طرح سے نہیں کھا پاتی اسے اپنے بچے کی فکر لگی رہتی ہے کہ میرے بچے کو کوئی نقصان نہ پہنچا دے تو اس وجہ سے بھی وہ سٹریس میں رہتی ہے اور چارہ بھی صحیح طرح سے نہیں کھاتی اور جگالی بھی صحیح طرح سے نہیں کرتی تو اس لئے اگر آپ بچہ اس کی نظروں کے سامنے کہیں باندھیں گے تو وہ بالکل ریلیکس رہے گی اور چارہ ونڈا پروپر طریقے سے کھائے گی اور جگالی بھی ٹھیک کرے گی اب آتے ہیں پوائنٹ نمبر 5 پر تو اس میں اگر آپ کے پاس کوئی ایسا جانور موجود ہے جو دوسرے جانوروں کو مارتا ہے یا اگریسیو ہے یا آپ کے فارم پر کوئی ملازم ہے جو جانوروں کو مارتا ہے تو اس چیز کا آپ نے خیال رکھنا ہے کہ جانوروں کو مارنا نہیں ہے ان کو ڈرانا نہیں ہے بلکہ ان کے ساتھ پیار اور محبت سے پیش آنا ہے اگر کوئی جانور مارنے والا آپ کے جانوروں میں موجود ہے تو اس کو الگ کر دیں تاکہ آپ کے جانور نہ اس کے سامنے ہوں اور نہ اس کو دیکھ سکیں کیونکہ اس وجہ سے بھی جانور درے رہتے ہیں اور صحیح طرح سے خوراک نہیں کھاتے اور سٹریس کا شکار رہتے ہیں اور پھر اس وجہ سے بھی جانوروں کی دودھ کی پیداوار متاثر ہوتی ہے یا اگر آپ کو کوئی ملازم ہے جو جانوروں کو مارتا ہے تو اس کو بھی سختی سے منع کریں کہ جانوروں کے ساتھ پیار سے پیش آئے اب آتے ہیں پوائنٹ نمبر چھے کی طرف تو پوائنٹ نمبر چھے ہے کہ اپنے جانوروں کو مکھی مچھر اور چیچڑوں سے محفوظ رکھیں اور ان سے بچانے کا کوئی مناسب انتظام کریں اپنے فارم پر بقائدی سے مکھی مچھر مار سپری کریں اور چیچڑوں سے بچاؤ کے لئے ان کو آئیور میکٹین انجیکشن لگائیں اور اس کے علاوہ سپری بھی کریں ان پر تاکہ ان کو چیچڑ مکھیاں اور مچھر تنگ نہ کریں پوائنٹ نمبر ساتھ ہے جانوروں کو ان کی جسمانی اور پیداواری ضرورت کے مطابق خوراک دینا یعنی ایک جانور ہے اگر اس کی ملکنگ کے پیسٹی دس لیٹر ہے تو اس کی پیداوار بھی ڈیفرنٹ ہوگی ظاہر ہے اس کی خوراک بھی ڈیفرنٹ ہوگی ایک جانور ہے جو بیس لیٹر پلس دودھ دے رہے تو اس کی پیداوار بھی ڈیفرنٹ ہے اور اس کی خوراک بھی ڈیفرنٹ ہے ہر جانور کو اس کی ملکنگ کے پیسٹی اور جسمانی ضروریات کے مطابق مکمل خوراک دیں تاکہ جانور پیٹ بھر کے چارہ ونڈا کھائے اور بھوکا نہ رہے پوائنٹ نمبر آٹھ جانوروں کے جسم پر پیار سے ہاتھ پھیرنا اور تھپکی دینا ہم لوگ اس چھوٹی سی چیز کو نظر انداز کر دیتے ہیں لیکن یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے جب مالک اپنے جانور کے پاس جاتا ہے اس کے ساتھ پیار سے پیش آتا ہے اس کے جسم پر پیار سے ہاتھ پھیرتا ہے تو آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ جانور آگے سے رسپونڈ کرتا ہے اور اس چیز کو سمجھتا ہے تو یہ جانور کی پیداوار پر بہت اچھا اور مصبت اثر پڑتا ہے اس سے تو یہ بھی آپ کوشش کیا کریں کہ جانور کے پاس کبھی کبار جایا کریں یا جو بھی بندہ جانوروں کی دیکھ بال کرتا ہے اسے یہ بتائیں کہ جانوروں کے ساتھ پیار محبت سے پیش آئے اور ان کے جسم پر پیار سے ہاتھ پھیرے اور اس کو تھپکی دے پوائنٹ نمبر نو چارے پانی کے بعد جانور کو جگالی کے لیے وقت دینا اکثر دوست یہ کرتے ہیں کہ ہر وقت کھرلیاں چارے سے اور ونڈے سے بھری دیتی ہیں جو کہ نہایت غالت عمل ہے بلکہ درست طریقہ تو یہ ہے کہ جانور کو ٹائم ٹو ٹائم خوراک دیں اس کا ایک ٹائم فکس کر لیں کہ اس دنے بجے ہم نے اس کو چارہ دینا ہے اور اس دنے بجے ہم نے اس کو ونڈا دینا ہے تو اس طرح جانور کو ایک ٹائم ٹیبل کے مطابق خوراک دیں اور پھر جگالی کے لیے اس کو چار سے پانچ گھنٹے کا وقت دیں اس دوران اس کی کھرلی خالی ہونی چاہیے تاکہ جانور آرام سے تسلی سے بیٹھ کر جگالی کرے اور اس کے میدے کو بھی ریسٹ ملے اور پہلے کھائی ہوئی خوراک حضم کرنے کا بھی موقع ملے اب آتے ہیں پوائنٹ نمبر دس کی طرف جانوروں کی کھرلیوں میں چاٹنے کے لیے نمک موجود ہونا چاہیے یہ بہت اہم ہے جانوروں کو فاس فورس کی نمکیات کی کمی ہو جاتی ہے حاصل طور پر جو زیادہ دودھ دینے والے جانور ہوتے ہیں تو اس لیے جانوروں کی کھرلیوں میں چاٹنے والا جو نمک ملتا ہے وہ آپ ضرور رکھیں تاکہ جانور اس کو اپنی ضرورت کے مطابق چاٹتے رہیں اس طرح ان کے جسم میں نمکیات کی فاس فورس کی کمی نہیں ہوگی اور جانوروں کی پیداوار بھی متاثر نہیں ہوگی اب آتے ہیں آخری اور پوائنٹ نمبر گیارہ کی طرف اور وہ ہے کہ وقت پر چوائی اور چوائی کرنے والا بندہ ایکسپرٹ ہو ایسا نہیں ہونا چاہے کہ ایک دن آپ صبح چھ بجے چوائی کر رہے ہیں اگلے دن آپ صبح آٹھ بجے چوائی کر رہے ہیں اس سے اگلے دن آپ نو یا دس بجے کر رہے ہیں تو اس سے جانور کی روٹین ڈسٹرب ہوتی ہے اور جانور جو ہے وہ اپنی پروڈکشن جو ہے وہ اوپر نیچے کرتا ہے جانور کی پروڈکشن اس سے متاثر ہوتی ہے اس لیے جانوروں کی چوائی کا ایک ٹائم فکس کر لیں صبح کا ایک ٹائم آپ فکس کر لیں اسی طرح شام کا فکس کر لیں اور پھر سردیوں اور گرمیوں کے حساب سے اس کو آپ ایڈجسٹ کر لیں اور اسی کے مطابق جانور کی چوائی کریں اس کے علاوہ چوائی کرنے والا بندہ ایکسپارٹ ہونا جائیے یہ سب سے اہم ہے کیونکہ ہم اپنے جانور کو جو بھی خوراک دیتے ہیں آخر میں ہم جب چوائی کرتے ہیں تو دودھ کی شکل میں ہمیں اس کا ریٹرن ملتا ہے لیکن اگر چوائی والا بندہ ایکسپارٹ نہیں ہے اور وہ چوائی کرتے وقت جانور کو تکلیف پہنچاتا ہے تو اس صورت میں بھی جانور جو ہے وہ دودھ پوری طرح سے نہیں اتارتا اور آپ کو اس کی پوری پروڈکشن کے مطابق دودھ نہیں ملتا اس لیے اس چیز کا خاص کیال رکھیں کہ کسی اناڑی بندے کو چوائی نہ کرنے دیں اس سے دودھ کی پروڈکشن بھی متاثر ہوتی ہے جانور کو تکلیف بھی پہنچتی ہے اور جانوروں کے تھن بھی خراب ہوتے ہیں جو بعد میں پھر ساڑو کی شکل اختیار کر جاتے ہیں یا نارڈ یا گلٹی کی شکل اختیار کر جاتے ہیں جو عموماً اس کی مہن وجہ یہی ہوتی ہے کہ اناڑی آدمی جب چوائی کرتا ہے وہ زور لگاتا ہے اور بے ڈھنگے طریقے سے تھنوں کو کھنچتا ہے تو اس سے جانور کے تھن بھی خراب ہوتے ہیں اور دودھ کی پیداوار بھی بہت بری طرح متاثر ہوتی ہے دوستو یہ گیارہ کے گیارہ پوائنٹس آپ کو بتائیں ہیں انشاءاللہ اگر آپ ان پر عمل کریں گے تو آپ کے جانوروں کے دودھ کی پیداوار نہ صرف برقرار رہے گی بلکہ بڑھے گی اور آپ کے جانور صحت مند بھی رہیں گے تو مجھے امید ہے یہ آج کی ویڈیو بھی آپ کے لئے فائدہ مند ثابت ہوگی اور آپ کو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں اور کمنٹ میں اپنی قیمتی رائے سے بھی ضرور نوازہ کریں انشاءاللہ بہت جلد کسی نئی ویڈیو کے ساتھ کسی نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کے خدمت میں حاضر ہوں گے تب تک اپنا بہت خیال رکھیے گا دعاوں میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ